اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو کہا کہ وہاں ایک مرتبہ اس کا قرآن میں ذکر آیا اور اس کی عدد جو ہے تین سو چھتیس ہیں تری ہنڈرہ تھرٹی سکس یہ اس کی عداد ہیں اور اس کا مفرد عدد جو ہے وہ بارہ ہے بارہ مفرد عدد بنتا ہے اور بہت بابرکت نام ہے جہاں تک اس کا فضائل و فوائد کا تعلق ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بانج ہے بانج ہے مطلب ڈاکٹر نے کہہ دیا اولاد نہیں ہو سکتی آپ کو تو کوئی ایسی کمپلیکیشنز نہیں ہیں تو اس کے لئے بہت زبردست سے اس کے اندر تاثیر ہے کہ وہ عورت خود ہی عمل کرے یا کوئی دوسرا کرے وہ یہ ہے کہ سات روزے رکھے مثلا خاتون سات روزے رکھے اور روزانہ افطار جو ہے وہ پانی سے افطار کرے اور افطار کرنے کے بعد یا وہ اکیس مرتبہ اکیس مرتبہ یہ اس کا ورد کرے یا مصورو یا مصورو اکیس مرتبہ ورد کر کے اپنے آپ کے دم کر لے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ سات روزے رکھے یا کوئی دوسرا آدمی عامل ہے وہ سات روزے رکھے اور روزانہ جو ہے وہ افطار سے پہلے تھوڑ سے پانی کے اوپر اکیس مرتبہ یا مصورو پڑھ کے دم کر دے اور وہ پانی اس بانج عورت کو دے دے وہ پانی پی لے تو سات دن کا یہ پروسس ہے بہت زبردست تاثیر ہے اللہ تبارک وطہر اس کا بانچ پر ختم کر دیتے ہیں اور وہ صاحب اولاد ہو جائے گی جو بھی کمپلیکیشنز اندر ہے طبی طور پر وہ بھی فکس ہو جائیں گے اور اللہ اس کو جو اولاد سے مال امال کرتے ہیں اور دوسرا فیدہ یہ کہ اگر کسی کے اولاد ہو نہیں رہی یا وہ چاہتا ہے کہ وہ بیٹا پیدا ہو اس کے لیے ہے کہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے سات مرتبہ اس کا ورد کر لے یا مصور یا مصور کا ورد کرے پھر جو اس کے پاس جائے اللہ تبارک وطہرہ حمل اطا کرتے ہیں اور بیٹا اطا کرتے ہیں اس کا دوسرا فیدہ اور تیسرا ایک بڑا زبردست فیدہ اس کا یہ کہ اسی یہ کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ لوگ میرے دوست بنیں میں لوگوں کو دوست بنوں یا آفیس جاتا ہوں آفیس کے اندر جو ہے وہ دوستانہ محول ہو سب سے محبت کریں میں سب سے کروں تو یہ اگر چاہتا ہے تو وہ جب بھی وضو کرے نماز کا وضو کرنے کے بعد جب فارغ ہو تو اپنی شہادت کی مغلی سے اپنے ماتے پہ المصورو لکھے المصورو مغلی سے ماتے کو پر لکھے بس یہ کر لیا کرے انشاءاللہ جہاں بھی جائے گا وہ اس کے دوست بن جائے گا اس میں زبردست تاثیر ہے اور ایک کا فائدہ یہ ہے کہ کام آسان ہو جاتے ہیں اگر کسی کے کام مشکل ہیں اٹک رہے ہیں کام ہوتے نہیں ہیں یا کوئی شخص یہ کام کرتا ہے بلکہ مکمل ہونے لگتا ہے کام خراب ہو جاتا ہے تو پریشان رہتا ہے تو اس کے لیے یہ شخص یہ یا تو اپنے نام کے عدد کے عدوار سے پڑے جتنے اس کے نام کے عدد بنتے ہیں اس کا طریقہ ہم بتا چکے ہیں اور یا یہ کہ خود اس کے عدد تین سو چھتیس ہیں تو تین سو چھتیس مرتبہ روزانہ کسی ایک نماز کی بعد اور پھر روزانہ پھر اسی نماز کی بعد ہی پڑے تو تین سو چھتیس ہفہ پڑے اول آخی گیارہ مرتبہ دودھ ابراہیمی اور یہ سیونٹی ون ڈیز کی نیہ سے شروع کر لے انشاءاللہ اس کے کام کبھی خراب نہیں ہوں گے اور جو کام شروع کرے گا وہ پائے تک میل تک پہنچے گا اس کا فائدہ اور ایک فائدہ یہ کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ میری جاب کے اندر پرموشن ہو معاشر محور میں میری عزت ہو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں مرتبہ میرا بڑے تو یہ جو چاہتا ہے اس کے لیے اس کے اندر بڑی زبردست تاثیر ہے کہ اس میں بھی یہ جو ہے یا مصورو جب بھی پانی پیئے جب بھی پانی پیئے تو بارہ مرتبہ یا مصورو پڑھ کے اس کو پر دم کر کے پیا کریں بس تو اللہ توارک وطار آٹومیٹکلی ایسی احوال پیدا کرتے رہیں گے کہ یہ اپنے محول معاشر میں معزز ہوتا جائے گا خاص طور پر جس محول میں کسی جاب میں اس کو عزت ملے گی اس کے بہت بھی زر سے دیکھیں گے چھوٹے بھی زر سے دیکھیں گے اس کی عزت میں اضافہ ہوگا کہ ہر پینے کی چیز پر پانی ہو یا کوئی بھی پینے کی چیز اس پر بارہ مرتبہ یا مصورو دم گیا گا اس سے جو اس کے عزت مرتبے میں اضافہ ہوتا جائے گا یہ اس کے فوائد اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو خواب میں اگر یہ لکھا ہوا دیکھا یا خود پڑا یا سنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کو آسان کر دیں گے زندگی اس کی مشکلات کا اگر شکار ہے یا اس کی کچھ چاہتیں جو پوری نہیں ہو پا رہی تو وہ دیلی مرادے پوری ہو جائیں گی اور زندگی اس کی آسان ہو جائے گی ایک اس کا مطلب بھی ہے اور دوسرا مطلب بھی ہے کہ اگر خواب میں اس نے دیکھ کر سنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے کاموں میں ایسی خوبصورتی پیدا کریں گے جو بھی کام کریں گے اتنا خوبصورت ہوگا کہ ہر طرف سے لوگ اس کام کی تعریف بھی کریں گے اور یہ شخص جو لوگوں کا ہر دل عزیز بن جائے گا یہ اس کے اندر یہ فائدہ ہے تو یہ جو گوئے کہ بشارت ہے تو خواب کے اندر اور اس کے یہ عجیب و غریب فوائد ہیں حضرت بہت خوب آپ نے آج ایک چیز ایسی بتائی جو کہ ہر دل عزیز ہونے کا فارمولا بتا دیا اور بڑا آسان فارمولا ہے بلکل آسان اور یہ خواہش ہے لوگوں کی چاہے وہ اپنے دل میں سے زبان سے یہ بات کہیں یا نہ کہیں لیکن ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اس کی پذیرائی ہو دفتر کے اندر اور جہاں وہ کام کرتا ہو اپنے بوسز کے درمیان یا اپنی فیملی یا دوستوں کے درمیان تو یہ تو خواہش ہے عام خواہش ہے فطری خواہش ہے اور آپ نے اس کا حال دی دیا اور پھر بڑی بات آپ نے کی بچوں والی پیدائش کی بات کی وہ بھی بہت لوگوں کی ضرورت ہے اور آپ کئی دفعہ بتا چکے ہیں لیکن اس دفعہ آپ نے نئی چیز بتائی ہے تو جس کو ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہے وہ یہ کریں سبحان اللہ بہت خوب مزا آیا